اسلام علیکم تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو حلوے کی پلیٹ دیکھیں آج میں نے بنایا ہے آپ کے لئے سپیشلی فرائیڈے کے لئے حلوہ تو اس کے لئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ساری چیزیں اکٹھی رکھ لی ہیں آپ کو بتانے کے لئے تو سوجی ہم نے لے لی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ سوجی کا حلوہ ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کھویا ہم نے لے لیا ہے آدھا پاؤ تو یہ کھویا آپ کو دیکھیں مٹھائی کی دکان سے آرام سے ازیلیے مل جائے گا اور چینی میں نے لے لی ہے ایک پاؤ اور اس کے اندر آپ کو یہ فلاور سا بنا وہ نظر آ رہا ہے یہ میں نے علاچیں رکھی ہیں چار سے پانچ عدد ہم لیں گے چھوٹی علاچی گھی بھی لیں گے ایک پاؤ تقریباً اور یہ کشمش ہے چھوٹے سائز میں اور بادام پچھتے جو بھی آپ لوگ ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں اس کے اندر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میرے پاس اس وقت بادام اور کشمش سے تو میں نے یہ دونوں چیزیں لی ہیں کھوپڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں پچھتے بھی جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو دوستو تو ہلوے کے لیے ہم پہلے سوجی کو لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اس کو ایک سٹینر کی مدد سے چھان لینا ہے کیونکہ اس موسم میں یہ جو آج کل موسم جا رہا ہے نمی والا موسم ہے اگر ہم فریش بھی سوجی لے کے آئیں گے تو دوستو اس کے اندر بھی لازمی آپ کو چھوٹے چھوٹے باریک سے کیڑے نظر آئیں گے تو آپ لوگ کسی اچھی بڑی شوپ سے سوجی لیجئے گا میں نے بھی اچھی شوپ سے لی ہے اس لیے سوجی میرے پاس بلکل ساف ستھی اور فریش ہے چاننے کا مقصد یہ ہے دوستو اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹر کوئی تین کا وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہوگی تو اس سے چھن کے باہر آ جائے گی اور حلوہ آپ کا بہت اچھا بنے گا تو دیکھیں میں نے ایک پاس اوجی لی ہے اور اسے اچھے سے چھان لیا ہے اور دوستو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کہ حلوہ یا اور بھی کوئی بھی آپ سویڈ ڈش بنا جائیں تو آئل میں اچھی نہیں بنے گی جو کہ میں پہلے آپ کو اپنی ہر ریسپی میں بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے آئل میں بنائیں چاہے گی میں بنائیں لیکن میٹھے میں اگر آپ جو بھی چیز ٹرائے کریں خاص طور پر حلوہ ٹرائے کریں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو گھی لینا پڑے گا اور گھی میں نے دھولیا ہے ایک کڑائی لی ہے کھولے موں کی اس کے بعد میں نے ایک پاؤں گھی لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور تین سے چار عدد میرے پاس چھوٹی علاچی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گھی میں گھی میں ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ لگیں گے دوستو اس کو تھوڑا سا یہ کلر اس کا چینج ہو جائے گا علاچی کا کڑکرانے لگے گی گھی کے اندر تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک پاؤں جو ہم نے لی ہے سوجی زردہ کلر ہم اس کے اندر اس لیے یوز نہیں کریں گے کہ کافی لوگوں کا میں نے حلوہ دیکھا ہے چیک کیا ہے کھا کر بھی دیکھا ہے زیادہ براؤن کلر نہیں کرتے حلوے کا بلکل ہی سوجی کو لائٹ سا براؤن کرتے ہیں جیسے کہ پنکش کلر ہوتا ہے ایسا بناتے ہیں تو کافی لوگ اس کے اندر پنک کلر بھی ایڈ کرتے ہیں اور اگر ہم نے دیکھا ہے جیسے ہم لوگ شاپ پر جاتے ہیں ناشتہ پوائنٹ پر جاتے ہیں لینے کے لئے حلوہ اور پوری ہیں تو انہوں نے بھی کلر ڈال کر زافران یا کلر ڈالا ہوتا ہے زردہ کلر تو حلوے کا کلر ہی چینج کیا ہوتا ہے لیکن میں آج آپ کو اریجنل کلر جو ہوتا ہے ہلوے کا وہ ہی بنانا سکھاؤں گی میں نے اس کے اندر کوئی فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا بلکل لائٹ فلو فلیم رکھیں گے آپ اس کے اوپر سوجی کو کریں گے ہلکا ہلکا براؤن تیز آنچ میں اس کے اوپر نہیں کر سکتی کیونکہ تیز آنچ کرنے سے سوجی اس کی جل جائے گی اور ٹیسٹ میں بھی بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا دوستو کھویا افشل ہے اگر آپ فوڈ کر سکتے ہو تو اس کے اندر ایڈ کر لیں اگر اکیلا سوجی کا ہی حلوہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو اکیلی سوجی کا ہی بنا سکتے ہو اور انڈے اور سوجی کا حلوہ بھی بنتا ہے بہت ہی ریسٹی بنتا ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جیسے موسم چینج ہوگا سردی آئے گی تو ہم آپ کو دودھ اور انڈے ایڈ کر کے اس کے اندر وہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دیکھیں آہستہ آہستہ سوجی کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے دوستو بلکل آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک پاو سوجی لی ہے ہم نے اور ایک پاو گھی لیا ہے اور ایک پاو ہی چینی لی ہے دوستو اور پانی اس کے اندر جائے گا ایک کلو بلکل آسان سا میتھڑ ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر کوئی جھنجٹی ہیں جو لڑکی ہیں کوکنگ سیکھ رہی ہوتی ہیں جنہیں یہ چیزیں نہیں آتی بنانی ان کے لیے بھی آسانی سے میں نے بتا دیا ہے کہ سوجی کا حلوہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگ چٹ پٹی چیزیں تو ہم لوگ روز ہی بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا میٹھے میں آپ کے لیے کچھ بنایا جائے جو کہ کم بجٹ میں بھی ہو اور میٹھا بھی ہو سب آرام سے چائے کے ساتھ کھا سکیں یہ صبح آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں صبح آپ ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کے فریج میں فریز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو سوجی کا کلر دیکھیں دوستو براؤن سا کلر ہم نے کر لیا ہے اس کا زیادہ بھی آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے تھوڑا سا بس آپ نے اس کا براؤن کلر کر لینا ہے جو اس کا وائٹ شیئر ہوتا ہے اس سے آپ نے دو سے تین ڈاک کلر شیئر اس کا دے دینا ہے سوجی کا اور چینی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور پانی کا میرے پاس ایک کلو کا یہ مگ ہے میں نے ایک کلو پانی اس کے اندر لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بہت جلدی پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے سوجی تو آپ نے یہاں پر آگ کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا بلکل لو فلم رکھنا ہے آپ نے اور مسلسل آپ نے چمچ کو چلانا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مجھے چمچ چلاتے ہوئے اس میں اور یہ آپ کو جو بیچ میں ذرات سے نظر آ رہے ہیں یہ بلیک بلیک نظر آ رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے دوستو اس کے اندر جو میں نے کھویا ایڈ کیا ہے یہ وہی ہے اس کے اندر اس ٹائم پر آ کر آپ نے جو بھی اس کے اندر ڈرائی فروٹ شامل کرنے ہیں وہ آپ لوگ اس کے اندر شامل کر سکتے ہو اور اگر بعد میں گارنش کے لیے یوز کرنے ہیں تو آپ لوگ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہو تو دوستو میں نے بلکل فلم کو لو کیا ہوا ہے میں ہلکی آگ پر اس کی بھنائی کر رہی ہوں تو آپ نے بھی آگ کو بلکل کم رکھنا ہے تیز نہیں کرنا کیونکہ یہ پانی کو اپنے اندر بہت جلدی جذب کر لیتی ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا حلوہ تھوڑا سا ہارڈ رہ جائے بلکل ہم نے سمودھ سا سوفٹ سا حلوہ بنانا ہے سوچی کا اور اتنی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے دوستو آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ دیکھیں اتنی جلدی بن بھی گیا ہے حلوہ اور یہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر تو دام میں نے جو دکھائے تھے آپ کو ویڈیو کے شروع میں وہ میں نے باری ایک باری کٹ کے اس کے اوپر گارنش کر دیے ہیں اور یہ بہت مزیدار حلوہ بنا ہے دوستو آپ بھی ایسے ہی میری ریسپی کو فولو کریں اور میرے بتائی ہوئے طریقے سے آپ بھی سوچی کا حلوہ ٹرائے کریں جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور دوستو پوری ویڈیو میں اگر آپ کو کہیں سے بھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے ایک لائک تو بنتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ریسپی کو شیئر کریں اور ہمیں کمرس میں ضرور بتائی گا آپ کو آج کا سجی کا حلوہ کیسا لگا تو انشاءاللہ جیسے ہی موسم چینج ہوگا دوستو آپ کے ساتھ ترہ ترہ کے اور بھی حلوے شیئر کروں گی میں چنے کی دال کا حلوہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ گاجر کا حلوہ اور چنے کی دال کا حلوہ بھی شیئر کریں گے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اجازہ دیجئے مہکلی کو اللہ حافظ